بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ایکسکلوزیف ویڈیو کر چکا ہوں جس میں آپ کو میں نے انفارم کیا تھا کہ ایسے بہت سارے علاقے ہیں ایسے بہت ساری جگہیں ہیں جو آپ کو ایمیگریشن دیتے ہیں بلکہ آپ کو وہ پی کرتے ہیں کہ آپ پیسے لے لیں مگر اہد کریں ہمارے ساتھ کہ آپ ہمارے پاس ہی رہیں گے اب ان ممالک جو ان علاقوں کی جگہ جو جگہ بنتی ہے وہ کس نے کسی ملک کے انڈر میں ہوتے ہیں جیسے آج میں بات کرنے جا رہا ہوں تعلق اس کا اٹلی سے ہے وہاں پر حکومت اٹلی کی ضرور ہے لیکن ان کے پاس ایک خودمختاری ہوتی ہے یہاں پر کیسے جائے جائے ان علاقوں میں جہاں پر اور میں آپ کو ایکسیوزیف ویڈیو دے چکا ہوں تو میں نے آپ کو بہت سارے امریکہ میں ایسے علاقے موجود ہیں یورپ میں بھرمار ہے ایسے علاقوں کی جہاں پر آپ کو رہائش کے پیسے ملتے ہیں مطبع آپ کو ایڈوانس وہ دے دیتے ہیں کہ یہ پیسے آپ لیں اور سیٹلمنٹ کریں اپنے آپ کا گھر بنا لیں وہاں پر آپ وہاں رنیشور کر دیں ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر ایک یورپ کا گھر ملتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یورپ ایک یورپ کا گھر مل جائے ایک یورو مطبع پاکستانی بولیں گے تو دوڑھائی سو روپے میں گھر مل جائے آپ کو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے گھر کو تازین و آرائش کے لیے مجھے پیسے دے دیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو آپ اس کو ناپتے ہیں تولتے ہیں جانچتے ہیں اپنے ملک کے حساب سے یعنی پاکستان کے حساب سے پاکستان میں ایک ایسا ملک ہے ہمارا کہ ایک تو اللہ کی نعمت ہے کہ مکمل ایک مکمل پیکیج ہے ہمارا ملک دوسرا اس کے اندر آبادی کا تناسب پہلے ہی زیادہ ہے تو یہاں پر آپ کو چونکہ آبادی بہت زیادہ ہے اور آبادی کم ہونی چاہیے تھی مطبع اس ملک کے اندر اگر آبادی دس کروڑ ہوتی میں مثال دے رہا ہوں تو آپ کے زندگی میں جو ابھی جو صورتحال ہے بائیس کروڑ کے وجہ سے وہ نہ ہوتی لیکن ایسے ملک ہیں جہاں پر آبادی کا ایک تناسب ہونا چاہیے لیکن اگر وہ نہیں ہے تو اس کو فلفل کرتے ہیں کیونکہ اگر عوام ہوگی اگر عوام ہوگی تو وہ چیزیں خریدے گی بھی اس کے لئے بنانے بھی پڑیں گی تو فیکٹری بھی چاہیے ملز بھی چاہیے خریدار موجود ہے تو وہ ایک سائیکل چلتا ہے لیکن اگر کسی علاقے میں عوام ہے ہی نہیں تو ان کو کوئی چیز چاہیے بھی نہیں ہے تو وہاں ترقی ممکن نہیں ہے وہاں پر پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر اکسیجن جو وہ ہوتی ہے گیس وغیرہ یہ وہ ان کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں یہ خوبصورت جیورپی جزیرہ آپ کو وہاں رہائش اختیار کرنے پر لاکھوں روپے دے گا یہ معاملہ کیا میں نے کوئی بیسک سمجھا دیئے اگر آپ نے اٹلی میں رہائش اور یہاں آپ نے اس قسم کی کوئی بھی آفر آپ کو کیسا مل سکتی ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں حل دیکھے جاؤں گا اگر آپ نے اٹلی میں رہائش کیا خواب دیکھا ہے تو یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے بلکہ وہاں منتقل ہونے پر لاکھوں روپے مل سکتے ہیں اٹلی کے جزیرے سارڈینیا کی جانب سے وہاں آ کر بسنے والے افراد کو پندرہ ہزار یورو یعنی تقریبا تقریبا پینتیس لاکھ روپے پاکستانی دیے جائیں گے فیکس یہ منصوب بندی کی جا رہی ہے کہ کم سے کم پندرہ ہزار یورو دھم دیں گے ویسے تو یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ اتنے خوبصورت مقام پر آ کر بسنے والے افراد کو رکم دی جائے مگر اس منصوبی کا مقصد عبادی کی کمی کے مسئلے پر کابو پانا ہے یعنی کہ اب جب آپ جانچیں گے تو دماغ میں رکھیے گا تصور کیجئے گا ازیوم کیجئے گا کہ آپ ایک بہت بڑے علاقے میں رہ رہے ہیں اور وہاں پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پر آپ ایک سٹور کھولنا چاہتے ہیں ایک سپر سٹور کھولنا چاہتے ہیں لیکن وہاں پر آبادی ہے پندرہ لوگوں کی وہاں آبادی ہے پچاس لوگوں کی سو لوگوں کی تو آپ کا سپر مارکٹ کھولنے کا خواب کیسے پورا ہوگا اچھا کھولی لیا کیا کہ رہو گے اس کا آپ کو لوگ چاہیئے نا تو پھر آپ کہو گے سر لوگ چاہیئے ہیں اور لوگ چاہیئے ہیں تو پھر آپ لوگ آنے کو تیار نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا پھر ہوگا یہ کہ آپ کو شروع کے لوگوں کو لاننے کے لیے اس جگہ کے اوپر پیسے دینے پڑیں گے آپ کو آپ کو بھی دینے پڑیں گے آپ بھی دو گے اپنی خوشی سے پیسے یہ مسئلہ اسی طرح حل ہوگا اس مقصد کے لیے سارڈینیہ کی حکومت نے سارڈے جو اماؤنٹ تیہ کی ہے اس کے اندروں کہتے ہیں کم از کم شروع میں تین ہزار لوگوں کو اندر کرو اٹلی کے مختلف خطوں میں اس طرح کے لوگوں کو آ کر بسنے کی ترغیب جا رہی ہے یعنی کہ یہ ایک نہیں ہے اب اس کا دوسرا حصہ کی بات کرتا ہوں اٹلی کے ایک اور حصہ ہے کیل بیریہ وہاں پر کہتے ہیں کہ تین تیس ہزار ڈالر تھرٹی تھری تھاؤزنڈ ڈالر دے رہے ہیں اگر آپ اس کو علاقے کو رہائش مستقل رہائش اگر آپ تیہ کرتے ہیں کہ میں یہاں پر رہتا ہوں رہوں گا میں آن سے کہیں نہیں جاؤں گا کچھ نہیں کروں گا تو آپ کو تین تیس ہزار ڈالر مل جائیں گے اور اٹلی نے ان علاقوں کو خود مختاری دیوئی ہے ان کا اپنا صدر ہوتا ہے اس علاقے کا اپنی حکومت ہوتی ہے اور ان سے کہتے ہیں کہ اب آپ اپنی ترقی کو آگے بڑھائیں اور ان کے جو صدر ہیں وہ کہتے ہیں کہ معاشی ترقی بغیر آبادی کے ہو نہیں سکتی تو جو پیسے دیے جائیں گے اس میں آپ سے وہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنے گھر کی جو ہے تازین اور آرائش وہ کر لیں اور اس کے اوپر جو ہے وہاں پر اپنا رہائش شروع کریں اور اٹھارہ ماہ کے اندر اندر اس فرد کو سارڈینی کا مستقل پتے کے طور پر ریلیشن کرانا ہوگا یعنی کہ اٹھارہ مہینے وہاں رہے گا تو اس کے بعد وہ جو پروپرٹی ہے اس کی ہو جائے گی اور وہ مستقل سٹیزن ہو جائے گا نیشنل ہو جائے گا وہاں کا اس کے بعد یہ بہریا روم کا دوسرا والا جزیرہ ہے سارڈینیا خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے اور لوگ وہاں پر آتے ہیں فار ٹورزم لیکن آپ کو وہاں پر رہائش کے لیے کہا جا رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم کیسے جائیں رہنے کے بات یہ ہے کہ ایسے علاقوں میں میں یہ بلیف کرتا ہوں میں یہ بلیف کرتا ہوں جرنل بات کرらہ ہوں میں یہ بلیف کرتا ہوں کہ پاکستان سے آپ کو ڈریکٹ اس جزیرے پر لے کے جائیں یہ شاید اس طرح وہ نہیں کہہ رہے آپ کو میرے نہیں کی پیپر راکومنٹ سٹرونگ ہیں آپ کی پروفائل اچھی ہے جس طرح میری لوگوں سے بات ہوتی ہے تو ہم ان کی پروفائل دیکھیں جان جاتے ہیں کہ یہ eligible for apply ہے یا نہیں ہے تو اگر آپ eligible ہیں آپ کی ملک کے ساتھ ties مضبوط ہیں آپ کی eligibility اچھی ہے بینک statement بھی ہے کام بھی کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی European tour لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے پیپر فائل کر کے اپنے وہاں پر اپنے آپ کو اڈیس کر سکتے ہیں اور ایسی offer نکلنے کے اوپر آپ وہاں پر domestically move کر سکتے ہیں آپ کو وہاں پر offer آئے گی آپ اس offer کو avail کروگے direct from there اٹلی سے بلو گے میں آپ کو پیش کرتا ہوں اور وہ آپ کو فوراں لے لیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میرے پاس bank statement ہو یا تو ہے نہیں یا پھر بہت week ہے یا آپ کہتے ہیں میری تعلیم اس قابل نہیں ہے یا آپ کہتے ہیں کہ میں پاس کوئی ایسا وہ مطلب کوئی بھی ایسی بات آپ کرتے ہیں کہ میرے ties مضبوط نہیں ہوں گے میرے پاس رہائش اپنا ذاتی گھر نہیں ہے کراہ کے گھر پر رہتا ہوں یہ نہیں کہ آپ کے ties مضبوط نہیں ہیں یا میری شادی نہیں ہوئی ہے کم عمر کم ہے بہت ایسی کوئی معاملات بھی ہیں جس کے بعد یہ ثابت ہو رہا ہو یہ اشارہ مل رہا ہو کہ آپ بہار جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے کیونکہ پہلا سٹیپ تو نکلنے کا ہے نا پہنچیں گے تو آفرز ملیں گی نا پہنچیں گے ایک گیٹ سے داخل ہوں گے تو آگے پورا بزار لگا ہوا ہے لیکن اس گیٹ سے پار کرنا ہے نا آپ کو تو لہٰذا اس کے اندر پھر آپ کے پاس جو آپشن آتا ہے وہ ہے کہ آپ جوب اپلائے کریں ٹھیک ہے نا جیس طرح ہمارا پاس پروگرام ہے یورپ گولڈ پروگرام تو یورپ گولڈ پروگرام جو ہے آپ کو سپورٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کے ٹائز مضبوط نہیں ہیں تو آپ صاف صاف کہہ دیں مجھے جوب چاہیے اور جوب کے لئے آپ خود بھی ٹرائے کر سکتے ہیں ہمارے آفس سے بھی آپ یورپ گولڈ پروگرام کے ریکویسٹ کر کے یورپ گولڈ پروگرام میں انڈرول ہو سکتے ہیں ہمارا آپ کے پاس جو بونس ہوگا جو آپ کو میں اب اناؤنس کر رہا ہوں پہلے ہم نے کبھی اناؤنس نہیں کیا تھا وہ یہ ہے کہ آپ کے سی وی کو یہ ہمارے جو ایکسکلوزف میمبرز ہیں ہم ان سے کہا کرتے تھے لیکن اب ہم ویڈیو میں بتا رہے ہیں آپ کو کہ اگر آپ لوگ یورپ گولڈ پروگرام کو حصہ بنتے ہیں تو آپ کی ایک پروفائل جنریٹ ہو جائے گی اسی پروفائل کو ہم لوگ اپنے جو الابیرہ ورسی سرویسز کے ہماری ڈیمانڈ لسٹ ہے پریفرنس لسٹ اس میں ڈال دیں گے تاکہ آپ کے پاس یا تو ڈیمانڈ سے جوب آجائے یورپ کے اندر کوئی بھی جوب آجائے آپ نے وہاں جا نہیں ہے آپ کی ڈی کا ڈگری میں آجائے پیکنگ میں آجائے ہیلپر میں آجائے جو نارمل جنرلوں کا پاس کوئی سرڈس وغیرہ مسئلہ نہیں ہے تو وہ چلے جائیں اس کے بعد پھر وہ اپنی سیکنڈ فیس کے اندر وہی کام کر سکتے ہیں کہ جہاں پیسے مل کر وہ اپنا کام لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم لوگ کر سکتے ہیں وہی کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو یورپ گولڈ پروگرام میں اسسٹ کریں تیسرا یہ ہے کہ آپ وہاں کی جو ریکرومنٹ کمپنی ہیں ان کو انگولف کریں سیکنڈ فیس کے اندر یہ سیکنڈ فیس ہوگا فرسٹ فیس میں مات کریں کیونکہ وہ کمیشن مانگتے ہیں اور کمیشن آپ کو بھاری پڑ جائے گا اس لیے فرسٹ فیس میں نہ کریں تو اس کے بعد پھر اور طریقے بھی ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کس فیس میں کام ہو رہا ہے کیونکہ ہم تمام فیس اپناتے ہیں آپ ہمارے نیئے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا کام ہونا آپ کے لئے خوشی کی بات ہوگی اور آپ کا کام ہونا ہمارے لئے ضروری ہے ہمارے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے کہ آپ کا کام ہو لیکن سب کا کام ہوتا ہے ایسا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر آپ کو انٹریو پاس کرنا ہے بہرحال اگر انٹریو والا معاملہ ہے تو زیادہ تر جو میں ڈکڈکڈکڈکڈکڈ کر رہا ہوں انٹریو نہیں ہوتا لیکن انٹریو پاس کرنا ہوتا ہے میڈکل پاس کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ اور پاکستان کے سامنے اپنے کریکٹر سیٹفیکٹ پاس کرنا ہوتا ہے یعنی کہ کچھ مراحل ایسے ہیں جس میں آپ کے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے تو لہٰذا آپ کسی کے سامنے خدا نہیں بن سکتے ہم خدا نہیں ہیں کہ ہم کہیں گے جی آپ ضرور جاؤ گے بے شک آسمان جو چاند اور سورج جب وہ زمین پہ اتر آئیں مگر آپ ضرور جاؤ گے ایسا ہم نہیں کہہ سکتے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ڈن بیس پہ ہو جائے کا تباہ چیز جائیں گی ہمارے لیگل کام ہوگا لیگل طریقے سے ہوگا اور جو لوگ لیگل طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں ڈن بیس کے اوپر اگر آپ میسیج نہیں کریں گے تو ہم بہت خوش ہوں گے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ